السلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر برینڈ نیوڈر اور بتاؤ تو کیسے آپ اللہ پاک صدا کہ اب سب لوگ ہمیشہ خیف کرتے ہیں آزان ہو جائے اس کے پاک ویلو شاکر کرتے ہیں اچھے یہ تُو نے کیا کیا ہوا ہے اچھا چھا میں اتار نا اتار تو یہ کیا ہوا ہوا تیرا اچھے میرا پس کٹ دے اچھا آئی فون سکس ایس کے بعد جی میں انڈرویڈ پہ آگئے ہوں میں نے ابھی لیا تھا کچھ ٹائم پہلے مطلب ڈیڑھ منت پہلے ڈیڑھ دو منت پہلے ایف نائنٹین پرو بہت ہی اچھا موبائل ہے اوپو بہت ہی کلاس کا جا رہا ہے اب میرا دل ہے کہ رینو سکس پلس لینی تھا تو میں دیکھنے آیا ہوں اس کا کیمرہ چیک کر رہا تھا باقی فنکچن چیک کر رہا تھا بہت ہی زبردست قسم کے ہیں اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فائنل ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ لیں گے فائنل کا فیصلہ تو دو تین دن میں ہوگا ابھی جی ایک دوست کی طرف جانا ہے دوست ہے میرے بھائی کا مطلب میرا بھائی اور دو دوست اس کے چیزے پہ آج پارٹی دے رہے ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کا مزہ آنے والا ہے اور پھر دیکھتے ہیں واہ جی واہ ویدر بہت اچھا آج اور یہ میرے بھائی کا دوست ہے یہ بھی دوست ہے اور جو میرا بھائی ہے وہ واشروم گیا ہوا ہے اور ہم نے آرڈر کر دی ہے سے نکلنے کے بعد جی ابھی جوئی لینڈ ایک دو دوست کی طرف جانا ہے وہاں پہ وہ لوگ میرا ویٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کچھ جھولا شولا لگایا ہے وہ صرف دیکھنا ہے اور انشاءاللہ جوئی لینڈ کا آپ کو جو مکمل ٹور ہے وہ نیکس ویلوگ میں کرواؤں گا ابھی نہیں آج کے ویلوگ میں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جی بڑی خوبصورت قسم کا نظارہ ہے یہ جو سامنے والا جھولا یہ میرے دوست کے یہ جو اوپر نیچے اوپر نیچے جا رہی ہے اس نے لگایا ہے اور جوئی لینڈ جو کہ راول پنڈی میں ایو پارک کے بلکل سامنے گروستان کالونی کے بلکل ساتھ بہت ہی زبردست قسم کا پارک بن ہے اور بچوں کے لئے میرے خیال میں پنڈی اسلامباد میں ڈینو ویلی ایک دامنے گو میں بن رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا پارک نہیں جو بہت ہی خودصورت مطلب جدید تقازوں کے مطابق زبردست قسم کا بنا ہو جس میں کھانا پینہ جھولے فل موج مستی ہو ایسا نہیں ہے یہ میرے خیال میں تو اسلامباد پنڈی کا پہلا ایسا پارک ہوگا جو اتنا خوبصورت ہے اتنا زبردست قسم کا بنایا گیا یہ باہر سے کچھ اس کا منظر ہے یوکے میں جب ہم اکثر دیکھتے ہیں وہ یوکے ٹاور کے ساتھ اس طرح کا جھولہ لگاتے تو وہ بھی ہے اچھا جی تو ابھی بھوک بہت ستا رہی تھی اور دوستوں کے ساتھ میں آیا ہوں پیزا کھانے اور یہ جی چیزیس 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 کے علاوہ میں نے کہا کچھ چینج بھی کرتے ہیں یہ یم مطلب بیکر ہے ٹیکسلا میں وہاں کا جو پیزا آؤٹ کلاس قسم کا ہے جی اور اس کے بعد جی میں نے گھر زا گیا گھر سے فیملی کو پک کیا دوستوں کے بعد جو ہے فیملی کے ساتھ بھی پیزے کا پروگرام بن گیا تو یہ پیزا یمی قسم کا پیزا ہے اچھا جی تو پیزا کھانے کے بعد ہم لوگ جا رہی ہیں چائے محفل وہاں پہ سیری کریں گے تھوڑی سی پیزے کی سیری ہوگی ہے تھوڑی سی چائے پیئیں گے کچھ اور کھائیں گے آج ہی ہم لوگ فاسٹ فوڈ کی سیری کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ لوگ کو رمضانوں بارے کی بہت بہت جو برکتیں ہیں رحمتیں ہیں وہ مبارک ہوں اور یہ پہلی بار میں تو بہت سالوں بعد پہلی بار ہو رہا ہے کہ جی پشار والے باقی جو گردو نوا والے ہیں اور باقی ہم اسلامباد والے پنڈی لاہور والے پہلا روزہ رکھ رہے ہیں جو یہ جی چائے محفل پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ لوگ کا اچھا خاصا رش ہے یہ میرا جو یونیورسٹی فیلو یہ بھی ساتھ ہے فیلال تو ہم لوگ چپس کا آ رہے ہیں اور چائے آرڈر کی ہوئی ہے اور ماحول بہت اچھا ہے جی پنکے فل آن ہے یہ جی چپس ابھی تک آئی ہے پانی پیا ہے سنپل اور اچھا ہے ہم نے ساتھ آرڈر کیا ساتھ میں کچھ اور سنے کیا دیکھیں یہ ماحول ہے جی ماشاءاللہ سے سہری کا خورم بھائی چپس کے مزے لے رہے ہیں ایک یہ کر کر کھا رہے ہیں اور بڑی زبردست قسم کا سہری کا یہاں پہ مول ہے اچھا دن میں جو یہاں سے منظر نظر آتا ہے فیصل مسجد کا وہ ایسا نظر آتا ہے کیونکہ میں جو ہے دن میں پتہ کرنے آئے تھا یہاں کے کوئی بوفے سسٹم ہے تو انہوں نے کہا تھا جی بالکل ہے میں نے تب ہی آرڈر دے دیا تھا تب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی ابھی جی الحمدللہ سہری ہو چکی ہے جی ہم سے پیزا کھایا چائے پی سنیکس کھائیں چپس کھائیں فرائز کھائیں ابھی ہم لوگ گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور گھر جانے سے پہلے پہلے ایک اور جگہ پہ جانے ہیں بہریہ میں ایک دوست کے پاس جو ہے سہری ہے وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جی وہاں پہ اس نے کیا ہم لوگ کے لئے رکھا مطلب آج ہم تین تین جگہ پہ سہری کر رہے ہیں تو اللہ ہی خیر کرے واہ 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 یہاں پہ زبردست قسم کی کافی اور چائے تیار ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رش بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے لگتے ہیں آج جو پہلی رمضان کی سہری وہ لوگ گھر نہیں کرے بلکہ باہر آ رہے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ اپنا سیسہ بھی وہ نومل والا سیسہ چاہی چاہ رہا ہے میں تو کبھی ٹرائے نہیں کیا نہ ہی میں آج ٹرائے کروں گا لیکن مجھا ساتھ کچھ لوگ ہائی لائٹس بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکڈ میچ کی چاند بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے لیکن یہ آج کا چاند نہیں ہے یہ تین چار دن پانچ دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں بہت ہی خوبصورت قسم کی ہوا چال لیتی بہت ہی خوبصورت قسم کا نظار آتا تو انشاءاللہ نیکس لوگ میں پھر ملتا ہے تب تک اللہ حافظ اللہ لینے کے بعد